السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ بکرہ لفظی اور بامحورہ ترجمہ کے ساتھ آج آیت نمبر ایک سو آٹھ اور ایک سو نو پڑھیں گے تو آئیں آج کی کلاس شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم کما سئل موسا من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبیل سب سے پہلے بامحورہ ترجمہ سمات فرمائیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے اور جو بدل لیتا ہے کفر کو کفر کو ایمان سے وہ قسمت کا مارا تو بٹک گیا سیدھے راستے سے ام تریدون کیا تم چاہتے ہو ان کے تسألو تم پوچھو رسولكم اپنے رسول سے کما جیسے سوئلہ پوچھا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے ومن او جو یتبدل لکفر یتبدل بدل لیتا ہے الکفر کفر کو بالایمان ایمان سے فقد دل تو تحقیق وہ بٹک گیا سواء سیدھے السبیل راستہ سیدھے راستے سے وہ بٹک گیا تو یہاں پہ دیکھیں ام تریدون یہاں پہ یائمدہ اور واؤمدہ ہو رہا ہے تو یوں پڑھیں گے ام تریدون ری اور دو کو لمبا کر کے پڑھیں گے آگے ان پہ اخفہ ہو رہا ہے ان تسالو اور تسالو میں واؤمدہ ہے رسولکم اس میں بھی واؤمدہ ہے کاما علف مدہ سئل موسیٰ اس میں علف مدہ سئل موسیٰ اس میں مو پہ واؤمدہ اور سا پہ کھڑی حرکات ہے من قبل من قبل یہاں پہ پھر اخفہ کا قائدہ ہے اور قبل آخر پہ دیکھیں توال اکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وقف مطلق یعنی ٹھہرنا جائز ہے نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے وَمَنْ يَتَبَدَّ لِلْكُفْرَ مَنْ پہ یہاں پہ ادغامِ يَرْمَلُون مَعَلْغُنَّا ہو رہا ہے بِالْایمَانِ یائِ مدہ فَقَدْ یہاں پہ کلکلہ ہو رہا ہے دال پہ ضَلَّ سَوَا السَّبِيل سَوَا پہ یہاں پہ مدے متصل ہے سبیل یہاں پہ مدے آرز ہو رہی ہے کیونکہ لام کی نیچے جو زیر ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے تو یہ سبیل بن جائے گا تو یہاں پہ مدے آرز ہے تو اس مدے آرز کو ہم ایک علف دو علف اور تین علف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں اتنا اس کو کھینچ کے پڑھا جا سکتا ہے پڑھ سکتے ہیں آگے آیت نمبر ایک سنو دیکھیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَجَّنَ لَهُمُ الحق فَعَفُوا وَاسْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ سمات فرمائیں دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہلِ کتاب کے کسی طرح پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر ان کی یہ آرزو بوجہ اس حسد کے ہے جو ان کے دلوں میں ہے یہ سب کچھ اس کے بعد جبکہ خوب واضح ہو چکا ان پر حق پس اے غلامانِ مصطفیٰ ماف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بیج دے اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے ودہ دل سے چاہتے ہیں کثیرن بہت کثیرن پہ یائے مدہ بھی ہے اور آگے ملے گا تو ادغامِ یرملون معلغنہ ہو جائے گا کثیرن بہت من سے یہاں پہ اظہار کا قائدہ ہے من اہلی من اہلِ کتابی اہلِ کتاب سے لو یردونکم کاش تمہیں بنا دیں لو پہ وو لین ہے یردونکم یہاں پہ وو مدہ ہے دو پہ کاش تمہیں بنا دیں مِم بَعْدِ ایمانِكُم ایمان لانے کے بعد مِم بَعْدِ یہاں پہ اقلاب کا قائدہ ہے نون ساکرن یا نون تنوین کے بعد باء جائے تو اقلاب کا قائدہ ہوتا ہے ایمانی کم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارن کافر ایمانیکم یہاں پہ یائے مدہ ہو رہا ہے اور علیف مدہ ہو رہا ہے حسد دم من اندی اب حسد دم پہ دیکھیں یہاں پہ حسد من اندی انفوسی ہم حسد سے جو ان کے دلوں میں ہے اب یہاں پہ حسد دم پہ ادغامی ارملون مال غنہ کا قائدہ ہوگا اور من پہ اظہار کا قائدہ اور اندی یہاں پہ اخفہ کا قائدہ ہوگا انفوسی ہم یہاں پہ نون پہ پھر اخفہ کا قائدہ ہے اور ہم پہ دیکھیں میم کے بعد پھر میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قائدہ ہے من بعدی اقلاب کا قائدہ ہے حسد سے جو ان کے دلوں میں ہے بعد اس کے جو خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق اب یہاں پہ دیکھیں آخر میں جیم بھی ہے جیم کا مطلب ہے وقف جائز کی علامت یہاں پہ آپ رک بھی سکتے ہیں نہ رکھیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر رکیں گے تو آخر میں حرف کاف ہے اور یہ کاف حروف کلکلہ میں سے ہے اور حروف کلکلہ اگر مشدد ہوں تو آخر میں زبر زیر پیش تو ختم ہو جائے گی لیکن تشدید باقی رہے گی تو یوں ہوگا لَهُمُ الْحَاقُ آگے فَعْفُ پس معاف کرتے رہو اس میں وَعْمَدْدَا ہے وَسْفَحُ اور درگزر کرتے رہو اس میں بھی وَعْمَدْدَا ہے حَتَّى یہاں تک اس میں کھڑی حرکاتیں يَأْتِيَ اللَّهُ بیج دے اللہ بِأَمْرِحْ اپنا حکم اب یہاں پہ يَأْتِي جو حمزہ کی پر جڑکا لگا ہے تو یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہو تو جڑکا لگے گا اور اس میں جلالت کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے بِأَمْرِحْ یہاں پہ حَا جو ہے یہ ساکن ہوگا اور طعا جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی اِنَّا پہ غُنَّا ہوگا اور اس میں جلالت کو پور پڑھیں گے عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِن ہر چیز پر قَدِير قَادِر ہے اور شَيْئِن یہاں پہ اخفہ کا قائدہ ہوگا اور قَدِير یہاں پہ پھر مد عارض کا قائدہ ہوگا تو آج کا سبق مکمل ہوا